ہیلو گائز السلام علیکم آج جو ہے میں آپ کو اے فائف ٹونٹی ٹونٹی کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ یہ جو موبائل ہے اس کی کیا پرفارمس ہے اور یہ میرے ایکسپیرینس میں کیسا رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں اس کے بارے میں ہی پوری تفصیل پوری تفصیل سے آپ کو اس موبائل کے بارے میں بتاؤں گا اے فائف ٹونٹی ٹونٹی تو اس میں میرے ساتھ اس نے کیا کیا کیسا میرے ساتھ چلا کتنی دیر ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارشہ یار چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ سبسکرائب کرنے سے فری میں انفرمیشن مل گئی آپ کو اور کوئی آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور سب سے بڑی بات آپ ہماری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائیں گے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو گائز یہ فون ہے اے فائف ٹونٹی ٹونٹی تو اے فائف ٹونٹی ٹونٹی جو ہے اوپو کا ایک موڈل ہے بڑا ہی زبردست موڈل ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی میں لانچ ہوا تھا ابھی جو اس کی سب سے پہلے آپ کو میں اس کی تھوڑی سی سائز دکھاؤں تو یہ دیکھیں سکس پنٹ ٹو انچز کی سکس پنٹ ٹو انچز کی ایل ایڈی ہے اور فون کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں صرف اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس فون نے میرے ساتھ کیا کیا ہے یہ میرے ساتھ کیسا رہا ہے اور سکرین جو دیکھنے میں مجھے تو اس کی سکرین جو ہے وہ کافی زیادہ بہترین لگی جائے دیکھیں اچھی سکرین ہے اور بیک سائیڈ پہ یہ وائٹ کلر کا جو شیڈ دیتا ہے بڑا ہی زبردست ہے تو سب سے پہلے تو دوستو فون کے اندر جو ہے وہ آپ کو جتنے بھی دوست جتنے بھی فون لور ہیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی فون کا کیمرہ کیسا ہے اور بیٹری کیسی ہے تو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم کیمرہ نہیں دیکھتے ہیں ہم بیٹری دیکھتے ہیں کیونکہ ہم جو بزنسمن لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹری بیک اپ زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیمرے کی نسبت ڈومیسٹک یوزر جو ہے وہ کیمرہ بیٹری دونوں دیکھتا ہے مگر جو پروفیشنل ہیں جو لوگ پروفیشنل ہیں وہ بیٹری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ بیٹری اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں لانگ ٹائم کے لیے بیٹری بیک اپ مل سکے اور اے فائف ٹونٹی ٹونٹی جو ہے بیٹری کے لحاظ سے سب سے زبردست فون ہے اور اس کی جو بیٹری کی انفرمیشن ہے پوری سچائی کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ جو میرا اپینین ہے اگر میں اس کو رات کو فون چارج کر کے صبح اپنے بزنس پہ چلے جاؤں کام پہ چلے جاؤں تو یہ میرا سارا دن جو ہے اگر میں اس کو یوز کروں تو میرا سارا دن پورا دن بہترین طریقے سے یہ چلتا ہے اگر آپ اس پر انٹرنیٹ بھی یوز کریں یا کوئی آپ اس کے اوپر کوئی اور اپلیکیشن یوز کریں گیمز تھوڑی بہت کھیل لیں تو شام تک بھی آپ کی بیٹری جو ہے ختم نہیں ہوگی 30% 40% پھر بھی رہے گی تو بیٹری اگر اس میں بیٹری کی بات کی جائے تو اس میں 5000 mAh بیٹری لگی ہوئی ہے جو ایک بہت ہی زبردست اور کافی بڑی بیٹری ہے جو آپ کو کافی زیادہ لونگ ٹیم جو ہے وہ بیٹری بیک اپ دیتی ہے اور میں الحمدللہ اس کو کوئی چھ ماہ سے آٹھ ماہ سے یوز کر رہا ہوں مجھے آج تک اس کی بیٹری کا ایشو کبھی بھی نہیں آیا اور چارجنگ میں بھی فاس چارجنگ سپورٹ کرتا ہے چارجنگ جو ہے وہ بھی آپ کو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بیٹری جو ہے فل مل جاتی ہے اس کے اریجنل چارجر سے تو دوستو بیٹری کی بہت بات ہوئی اب اس کے کیمرے کی بات کر لیں تو کیمرہ دوستو اس کا جو ہے وہ کوئی اتنا بہت اچھا خاص کیمرہ نہیں ہے بس بہتر ہے کیمرہ کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے کچھ سنیپ لے سکتے ہیں کچھ فوٹو لے سکتے ہیں تو کیمرہ جو ہے اس میں ایلیڈی لائٹ ہے ٹریپل کیمرہ انہوں نے اس میں دے دیا ہے ٹریپل کیمرہ انہوں نے اس میں دے دیا ہے یہ کہ ایک دو تین کیمرے ہیں اور ساتھ میں فلش ایلیڈی لائٹ ہے ساتھ میں اس کا ایک فنگر پرنٹ سنسر ہے تو اس کو میں کیمرے کو بہت زیادہ کم یوز کرتا ہوں اس میں بہت زیادہ جب کبھی میں باہر نکلوں تو پھر ہی کیمرہ اس کا جو ہے وہ میں یوز کرتا ہوں تو کیمرہ دوستو 1.3 1.3 ایم ایم ہے اس کا جو کیمرہ ہے اور اس میں 12 میگا پکسل کیمرہ ہے 48 اس میں جو 3-4 کیمرے ہیں وہ مجھے اس کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کیمرے کے بارے میں مجھے کوئی اس نے اچھا رسپونس نہیں دیا کیمرہ اس کا مناسب سا ہے بس اچھا کیمرہ ہے بٹ بہت نارمل بھی نہیں ہے اور بہت ہائی فائی بھی نہیں ہے اچھا کیمرہ ہے تو اس کے بعد دوستو اس میں ڈیول سیم لگ جاتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں دو سیم جو ہے وہ آپ نینو لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں ایس ڈی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایس ڈی کارڈ جو ہے وہ 256 جی بی تک یہ سپورٹ کرتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے کہ 256 جی بی تک یہ میمری کارڈ آپ کا سپورٹ کرے گا اور اس میں 1-2 اس میں بلٹن سٹوریج ہے 128 جی بی جو ہے وہ بہت زبردست سٹوریج ہے بڑی سٹوریج ہے 128 جی بی اس کی سٹوریج ہے بلٹن اور 4 جی بی اس کے اندر ریم ہے بھائی 4 جی بی ریم تو 4 جی بی ریم ہو آپ کے پاس اور سٹوریج 128 جی بی ہو اور اس کے اندر آپ کو 5000 مح بیٹری مل جائے تو گیمز کا تو مزہ ہی آجاتا ہے جی 4 جی بی ریم کے ساتھ آپ پب جی گیم کو اس پہ اوپر بہترین سموثلی طریقے سے چلا سکتے ہیں کال آف ڈیوٹی ابھی جو میری اس میں گیمز چل رہی ہیں وہ کال آف ڈیوٹی چل رہی ہے سفارٹ ایٹ چل رہی ہے سفارٹ نائن چل رہی ہے اور بھی بہت ساری گیمز اس میں مجھے چل رہی ہے پب جی جو ہے اس کا مجھے شوق نہیں ہے کھیلنے کا اور مجھے وہ بلکل اچھی بھی نہیں لگتی پب جی جو ہے کھیلنا تو لہذا میں کال آف ڈیوٹی گیمز مجھے لگتا ہے وہ کھیلنے میں تو اس موبائل پر مجھے بڑا اچھا بیٹری بیک اپ دے دیتا ہے اس میں مجھے بلکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی بیٹری ختم ہو جائے بیٹری کا کیا بنے گا تو اس کے بعد آپ کو سٹوریج 128 جی بھی بتائی ہے چار جی بھی اس کی ریم بتائی ہے تو ویٹ کی اگر بات کی جائے تو 195 گرام ویٹ ہے 195 گرام تو یہ سمجھ کیری کرنا چاہے بزار جاتے وقت یا کوئی بھائی اس کو اپنے سوٹ کے اندر ڈالنا چاہے تو یہ فون جو ہے کافی جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہے اس کا آپ بلکل بھی اتنا ویٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں لگے گا کوکے 195 گرام یہ بہت زیادہ انہوں نے کم اس کا ویٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس میں ریزولیشن کی بات کریں تو 2160 اس میں ریزولیشن ہے HDR اور اس میں 60 فریم پر سیکنڈ پر یہ آپ کو ریزولیشن جو ہے اس کی ویڈیو شوک راتا ہے اور HD 1080p 30 فریم پر سیکنڈ جو ہے اس کی ویڈیو کی ریزولیشن ہے ویڈیو کی فریم ریٹ ہے ویڈیو کا تو یہ میرا خیال میں کافی اچھا ہے اس کی سیکرین ریزولیشن ہے اور سپیکر بھی اس میں بہترین سپیکر لگے ہوئے ہیں اور پاور بٹن ہے اور والیوم بٹن ہے اور اس میں جو چارجنگ جیک لگا ہوئے ہے وہ اس میں ٹائپ سی ہے ٹائپ سی چارجنگ جیک جو ہے وہ بڑا ہی زبردست جیک ہے اس میں آپ کو بڑی اچھی سپورٹ ملتی ہے چارجنگ کی فاس چارجنگ کی آپشن ملتی ہے اور انٹرنیٹ کی اگر بات کی جائے ٹو جی ٹری جی ٹھور جی ٹھور جی تک یہ سپورٹ کرتا ہے ابھی فائیو جی جو ہے وہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی تو اس لیے جو فور جی فون آ رہے ہیں تو فور جی جو ہے اس میں فور جی سپورٹ کرتا ہے بلکہ تو آج کل کے زمانے میں آپ کو انٹرنیٹ جو ہے ڈیٹا پہ چلانے کی بڑی کم ضرور پرتی ہے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ وائی فائی پہ استعمال کرتے ہیں گھر میں بھی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اور آفیس میں بھی انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو دوستو پینل جو ہے وہ پلاسٹک کا ہے تو بڑا ہی زبرزست انہوں نے اس کا پینل بھی دی جا ہوا ہے اس میں جو LED لائٹ ہے اس کی بھی کافی اچھی روشنی ہے اور اس میں جو آپ پروگرام جو ہے کوئی بھی بڑے پروگرام بھی آپ اس میں کر سکتے جیسے اڈوپ رش ہے جو ویڈیو اڈیٹنگ کے لیے ہے اور شوٹنگ بغیرہ کے لیے بھی بہتر ہے مگر جو میرا پرسنل اپینین ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ مجھے سند نہیں آیا تو اب اس کی دوستو قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو قیمت چھ ماہ پہلے میں نے تقریبا 33,000 میں لیا تھا چھ ماہ سات ماہ پہلے چھ ماہ جب یہ لانچ ہوا ہے چھ ماہ پہلے میں یہ 33,000 کا لیا تھا ابھی تک الحمدللہ یہ مجھے بلکل زبردست چل رہا اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں مجھے دی اس فون نے تو ابھی جو اس کی کرنٹ پرائز مارکٹ میں چل رہی ہے وہ تقریبا 28,000 29,000 چل رہی ہے 3,000 سے 4,000 روی یہ فون سستہ ہو گیا کیونکہ اس کے جو نئے مارکٹ میں کافی زیادہ آگئے ہیں تو اگر آپ اس کو یوز میں خرید نہ چاہیں کسی بھی مارکٹ سے تو لوگ بہت سارے اس کو سیل کر جاتے ہیں تو یہ آپ 20 سے 25,000 میں آپ 22,000 25,000 میں آپ یوز میں جو ہے مل جائے گا اس کا موبائل کیونکہ اب اس کی برانٹی ختم نہیں ہوئی ہے یہ 2020 جنوری جو ہے اس کی جنوری میں لانچ ہوئے تو ابھی تک اس کی برانٹی ختم نہیں ہوئی تو جو دوستو اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو یار اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفرمیشن شیئر کرو ان کو بھی انفرمیشن کے بارے میں پتا لگ سکے تو دوستو آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ